اسلام علیکم رائل نیوز کے ساتھ میں ہوں ارفان سمور بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں اور میں پی ڈی ایم کے جلسے میں سردی کی شدت میں اضافے کے باوجود تمام سیاسی پارٹیوں کے کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے اس سوالے سے بتائیں گے ہمارے نمائندے اصد شاہ جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں منارہ پاکستان ازادی چونگ آج پی ڈی ایم کا جلسہ ہے تمام جماعتوں کے کارکنان وسی تعداد میں آج اس گراؤنڈ میں موجود ہیں آپ سے تھوڑی دیر پہلے مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ تشریف لہا چکی ہے کنٹینر پہ اس کے علاوہ میں جلسہ گاہ میں مولانا فضل رحمان صاحبہ تشریف لہا چکی ہے اور اب سے چند دیر پہلے کچھ دیر پہلے بلاول بٹو صاحب بھی تشریف لے آئیں گے آج آپ دیکھ سکتا ہے کہ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا چکے تو اس منارہ پاکستان کی جو تاریخی جلسہ گیا اس میں عوام کا تھٹھے مارتا سمندر ہے اور تمام جماعتوں کی جو ترجمانی کرنے والے لیڈر صاحبان ہیں وہ ابھی ادھر موجود ہیں آ چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت کراؤڈ میں جوش و جذبہ ورولہ نظر آ رہا ہے تمام پارٹی کارکن اپنے اپنے پارٹی کے فلیگز اٹھا کر ہوا میں لہرا رہے ہیں اور اپنے پارٹی قائدین کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں اگر میرا کیمرامین آپ کو دکھا سکے کہ سٹیج پر اس ٹائم جو ہے بہت زیادہ راش ہو چکا ہے جس کے بیانے انہوں نے جو تمام ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں ان کا سٹیج پر داخلہ سوائے قائدین کے پارٹی قائدین کے داخلہ بند کیا ہے اس کے لئے میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ آج جو اتنی زیادہ عوام جو اس طرف امرڈ آئی ہے یہ ایک تاریخی گراؤنڈ ہے انیس سو چالیس کی بھی اس کی ہسٹری موجود ہے اس سے پہلے عمران خان صاحب نے اسی جلسہ کیا تھا اور آج پی ڈی ایم ادھر جلسہ کر رہی ہے اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ ادھر اگر کوئی پارٹی یا کوئی جماعت اگر ادھر جلسہ کر کے اس ٹیڈی ایم کو برپور اس گراؤنڈ کو بر لے تو وہ اس کا فیصلہ ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جس طرح آج عوامی سمندر ہے تو عوام نے کچھ نہ کچھ تو فیصلہ دیا ہے پی ڈی ایم کے حق میں بہت زیادہ وسیط عداد میں عوام آج نکلی ہے پارٹی کارکران نکلے ہیں پاکستان پر پارٹی سے پاکستان مسلم لیگ نون سے جی یو آئی فیس ہے جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کے کارکران آج ادھر موجود ہیں اور اپنے قائدین کی ابھی تھوڑی دیر پہلے تقاریر ہوں گی اب سے تھوڑی دیر پہلے ادھر جعوید حاجمی صاحب نے تقریر کی ہے اس کے لئے وہ رانہ سلام علاہ صاحب کر کے گئے ہیں اور ابھی بلاول بٹو صاحب کا انتظار کیا جا رہا ہے جیسے ہی وہ جلسہ گاہ میں پہنچیں گے اس کے بعد مریم نواز صاحبہ مولانا فضل ریمان صاحب اور چیئرمنٹ بپس بارڈی بلاول بٹو صاحب جوہے وہ اپنے کارکنان سے خطاب کریں گے اور کچھ اہم علانات کریں گے لاہور میں پی ڈی ایم کے جلسے میں تمام پارٹی کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے اس حوالے سے لوگوں کا کیا کہنا ہے جانتے ہیں علی شیر سے جی اس وقت میں موجود اومنان پاکستان جلسہ گاہ میں جہاں پی ڈی ایم کا جلسہ چل رہا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مریم نواز شریف اور مولانا فضل ریمان صاحب اس ٹائم جلسہ گاہ میں تشریف لات چکے ہیں آئیے کارکنان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جلسے میں کیوں آیا جی بھئی ہم اس لئے آئے ہیں کہ عمران خان سے چھتکارا چاہیے ہمیں اس کرونا سے ہمیں چھتکارا چاہیے اس لئے ہم آئے ہیں جی ہم دوسرے شہری سے بات کرتے چلتے ہیں جی آپ یہ آج پی ڈی ایم کا جلسہ منعقد ہوئے اب کیوں اس لئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں صوبہ سن سے آیا ہوں اقائد کے حکم پہ آئے ہیں یہ ناجائز حکومت جو ان کو ختم کرنے کے لئے آئے ہیں انشاءاللہ ختم کر کے جائیں انشاءاللہ ہمارا یہی منصوبہ آئے یہ ناجائز یہ حکومت ہمارے کو نہیں چاہیے جی کارکنان کا کہنا ہے کہ یہ جو ناہل حکومت ہے جو مہنگائی کا طوفان لائے انہوں نے برپا کر دی ہے ہم اس سے چھتکارا چاہتے ہیں اور یہ جو کرونا کا بہانہ کر کے مہنگائی کرتے جا رہے ہیں ہم سے چھتکارا چاہتے ہیں کیمرامین ٹیپ کے ساتھ رویل نیوز سید علی شیل لاہور پی ڈی ایم کا میدان آج لاہور میں سجا جس میں تمام پارٹی کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی کارکنان کا کیا کہنا تھا اس حوالے سے بات کرتے ہیں جلسے میں موجود ہمارے نمائندے اسد شاہ سے جی بلکل جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج تیرہ دسمبر پی ڈی ایم کا جو جلسہ ہے منارے پاکستان ازادی چونگ میں مرکت کیا جا رہا ہے جس میں تمام جماعتیں ہیں وہ اپنا سیاسی اثر سوک استعمال کر رہی ہیں اور آج یہ جو منارے پاکستان کا گراؤنڈ ہے جو تاریخی گراؤنڈ ہے اس میں ایک بڑی واضح ہے اس کی سیاسی ایک حیثیت ہے تمام جماعتوں نے حکومت کی ناہیلی کرپشن کے خلاف آج یہ جلسہ کیا ہے اس میں عوام کا ایک بہت بڑا سمندر امرہ ہے میرا کیمرہ میں نے آپ کو دکھائے تو ہر طرف عوام ہی عوام ہے پارٹی پرچم ہے پارٹی کے جنگے ہیں اور تمام پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ اپنے اپنے پارٹی کو اپنے پارٹی کے پرچم لے کر نارے بازی کر رہے ہیں جوشف جزبا آپ عوام کا دیکھ سکتے ہیں اب ہی ہم عوام سے بات کرتے ہیں کہ یہ آج اس جلسے میں کیوں آئے ہیں بتائیے الحمدللہ ہم اس لیے ہیں یہ سیلیکٹی جو وزیر اعظم محل وزیر اعظم ہے اس کا خاتمہ کرنے کے لیے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ آج نہ گیا تو ہم جو مانا لیڈر چاہے گا وہ ہی کریں گے انشاءاللہ میرے راک بیپس بائل کے بھی بائی موجود ہیں جی اسلام علیکم آج آپ اپنے بیٹے کو لے کے آئے ہوئے ہیں اس درمے میں بتائیں کہ آپ کیوں آئے ہیں آپ کے قائدین کا کیا اعلان ہی ہے ہمارے قائدین عوام کے دو تکلیق میں ساتھ دینے والے ہیں اور جو مہنگائی اور جو مران خانے عوام کے کھانے کے لیے نوالہ بھی چھین لیا ہے اس کے خلاف علم بلند کرنے کے لیے اور اس نیازی گورنمنٹ کو بتانے کے لیے کہ عوام جو ہے نا وہ اس وقت اس وقت اتنا آپ سے پریشان ہے کہ وہ آپ کو دیکھنا بھی پسند نہیں کر سکتے تو جو فیصلہ ہوگا قائدین کا ہمارا ہم اس کے ساتھ ہے آج بھی ساتھ ہے کل بھی ساتھ رہیں گے جی آپ نے سوال کیا کہ ووٹ کس کو دینا ہے جی ووٹ جو یہ عوام چاہے اگر عوام پیپل پارٹی کو چاہے تو پیپل پارٹی کو ووٹ دی اگر نون لیگ کو چاہے تو نون لیگ کو دے اگر اے این پی کو چاہے تو اے این پی کو دو آپ نے سنا جی کار کنان کا کہنا تھا کہ جو مردی ہو ہم اپنے قائدین کے ساتھ ہیں اور اسے قومت کو گھر بیج کے پھر ہی ساتھ لیں گے یہ کرپشن کی قومت ہے یہ جو قومت الیکشن چوری کر کے آئی ہے اس لیے اس نے مہنگائی بے روزگاری کہہ رکھی ہے اس لیے پی ڈی ایم کا علامی ہے کہ اس حکومت کو ہم گھر بیجیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میرے ساتھ ابھی ایک مجود ہے کارگن اس نے منفروں نے اتجاج کیا ہوا ہے ان سے بات کرتے ہیں جی یہ آپ نے کیا کیا ہے یہ میں نے اپنے قائدین میاں شباز شریف امڈا شباز شریف کی رہائی تک یہ ایسے ہی پچھلے چھے مہینے سے یہ سنگل میرے ساتھ ایسے ہی ہیں میں سوتا بھی ایسے ہوں کام بھی ایسے ہی کرتا ہوں اور انشاءاللہ جب تک میرے قائدین رہانی ہوں گے یہ زیور میرے جسم پہ موجود رہے گا اچھا آپ یہ بتائیں کہ ایک تو نواز شریف صاحب پاہین ہے علاج کے سنسلے میں اور میاں شباز شریف صاحب بھی نیب کی کسٹڈی میں ہے تو ابھی اگر آپ حکومت گر جاتی ہے آپ اسی مقصد سے آئے ہیں پی ڈی ایم تمام علامی ہے پی ڈی ایم کے جلسے میں سیکیوریٹی کے انتظامات کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں حافظ عثمان سے بلکہ اس وقت میں موجود ہوں لاہور منارے پاکستان پی ڈی ایم کے جلسے میں یہاں پر مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان اور جمعیت اہل حدیث کے جو امیر ہیں ساجد امیر وہ بھی یہاں پر تشریف اس وقت لا چکے ہیں اس وقت میں پنڈال میں موجود ہوں میرے ساتھ مسلم لکھ نون کے کارکنان کچھ موجود ہیں اور اسی کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ جلسے کی جو کارکنان کی تعداد ہے وہ جو پہلے نون لکھ کا دور تھا تب جلسے کرتی تھی تو اس لحاظ سے جو ہے وہ تعداد دیکھنے کو نہیں مل رہی لیکن اگر میں بات کروں مسلم لکھ نون کی تو وہ یہاں پر میر بانتے ہیں انہوں نے جو ہے وہ لاہور کا میلہ لوٹ لیا ہے اس وقت میرے ساتھ کارکنان موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم بھائی جنے کیا کرنے آئے اور کیا دیکھتے ہیں اس جلسے کے بارے میں کیا کرتے ہیں الحمدللہ شروع سے ہم پاکستان مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرتے ہیں اور آج الحمدللہ ہم راول پنڈی سے آئے ہیں ہم راول پنڈی کے رہنے والے ہیں راول پنڈی کے رہائشی ہیں اور اپنی خوشی سے آئے ہیں کہ آپ نے کسی کا کوئی زور نہیں یہ صرف میاں صاحب کی محبت آپ نے بات سنے ان کی پنڈی سے میاں صاحب کی محبت میں آئے یہ بھائی سے پوچھتے ہیں آپ کی طرح سے ہیں اور کیا رائے دیں گے اس جلسے کے بارے میں الحمدللہ لہوڑ کے رہنے والا ہوں تو میں صبح گہتر آیا ہوں ہم ساری دادی در رہیں گے نیازی گو نیازی گو نیازی بلکل آپ نے ان کی بات سنے ان کا کہنا تھا کہ ہم صبح سے جو یہاں پر پنڈال میں تشریف لائے ہیں تو اسی کے حوالے سے آپ کو اس جلسے کے سیکیوٹی کے حوالے سے بتاتا چلوں سیسی پر لاہور اور ڈی اے جی پریشن کی حضائیات پر جو ہے وہ سیکیوٹی کے حوالے سے اس پورے جلسے کو جو ہے وہ فول پروف سیکیوٹی جو ہے وہ دی گئی ہے اور قائدین جو ہے وہ یہاں پر مجود ہیں اور جو ہے وہ اپنے کارکنان کا لہو گر مارے ہیں جی پی ڈی ایم کا میدان لاہور کے تاریخی گراؤنڈ گریٹر اقبال پارک میں سجا سردی کی شدت میں اضافے کے باوجود بزرگوں اور جوانوں کی بڑی تعداد نے جلسے میں شرکت کی ہے لوگوں کا کیا کہنا تھا بات کرتے ہیں اصف شاہ سے جی میں اس وقت موجود ہوں پاکستان منارے پاکستان پی ڈی ایم کا جو جلسہ گاہ اس ٹائم ازادی چونگ میں یہاں پہ عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے اپنے کارکنان جو تمام پارٹی کے کارکنان ایدر موجود ہیں اور ان کو موسم کی جو شدت ہے یہ جو سردی ہے یہ بھی نہیں اثر انداز ہو رہی تو ادھر کچھ بزرگ ہیں نوجوان ہیں تمام لوگ اپنے اپنے جماعتوں کے اپنے اپنے قائدین کے کہنے پر اس موسم کی پرواہ کیے بغیر اس جلسہ گاہ میں موجود ہیں تو ہم بات کرتے ہیں کچھ لوگوں سے اسلام علیکم آپ پہلے میں تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ ادھر کیوں آئے ہیں آج کیا لینے ہیں دیکھیں یہ مہارات اللہ مہنواز شریف صاحب سے ہے ہماری پارٹی کے کوئی قائد ہیں انشاءاللہ ہم ان کے کہنے پر ان کی ہواس پر لبے کہتے ہوئے کہاں آئیں آپ بتائیں کہ اگر حکومت گر جاتی ہے آپ کا مقصد تو پی ڈی ایم کا یہی ہے کہ حکومت کو گھر بیجنا ہے جو کہ حکومت گر جاتی ہے تو نیکس وزیزم کون ہوگا بلاول ہوگا مریم صاحب ہوگی مولانا فضل رمان صاحب ہوگی دیکھیں جی یہ سب تمام عاملات مشاورت سے تیہے ہوں گے جیسے اس وقت مشاورت سے متحد ہوگی ساری بات چیز چل رہی ہے سارا سلسلہ چل رہا ہے انشاءاللہ اللہ لیکشن کے بعد اگر کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے جو مشاورت سے بات ہوگی اچھا حکومت کا یہ بیانی ہے حکومت تو یہ کہہ رہی ہے تمام وزراء کہ یہ جو آپ لوگ جلسے جلوس کر رہے ہیں یہ آپ حکومت پہ ایک پریشر بنا رہے ہیں تاکہ اپنے قائدین کو آپ رلیف دے سکیں تو یہ اس میں کہا کہ آپ کے جو قائدین ہیں جو مسلم لیگ نون سے ہیں یا بیپس پارٹیز ہیں یا دو جماعتوں سے ہیں تو وہ نیپ کے کیسز بھی بودھ رہے ہیں ہائی کورٹ میں بھی جا رہے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر اس ملک کی عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں تو وہ لوگ تو آگے کمبت ہی کر سکتے دیکھیں جی کیس صدای تو نہیں رہنے کیس تو ویسے جالی ہیں یہ کمبت ہی جالی ہے سیلیکٹڈ کیا گیا اس کو انہوں نے جالی کیسز بنائے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ سرکھ رو ہوں گے آج تک کسی سے کیا حصول آئے انہوں نے کیا واپس لیا انہوں نے جو بھی کیس کی ہیں ویسے حمدہ صاحب کو ڈیڑھ سال سے اندر کیا ہوا ہے مبندہ صلاح صلی اللہ کیا ہوا ہے تو کیا لے لیا ان سے میرے ساتھ ایک بزرگ بھی مجود ہے میں ان سے درہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کیونکہ ان کی عمر کا تقاضی ہے سردی کا موسم ہے تو پھر بھی وہ اپنے قائدین سے محبت اپنی پارٹی کی محبت میں آئے ہوئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم آپ آئے ہیں آج اس جلسے میں شرکت کرنے ہیں مسلمین محبت کی قیادت کر رہے ہیں آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں آپ ادھر کیوں آئے ہیں اور یہ جو آپ کی مارنے کا پسکور ہو رہا ہے دیکھئی اس نے بہت غلط کام کی ہے آکر بہت غلط کام کی ہے اس کی بلکل کومن کام ہے بلکل ان کام ہے ہم کو اس نے بوکھیں مار دیا اس نے جب کی آئی ہے ماری روزی نہیں لگ رہی کہیں سے بھی آپ نے سنا ان کا جن کا بھی کہنا ہے بس ایک ہی بات ہے کہ جب کی یہ حکومت آئی ہے اس نے غریب کو پورا حال کر دیا اس نے اتنا پریشان کر دیا یقین کرو کہ روٹی کھانے کو وازہ آڑ ہو گئے آپ نے سنا ان کی بات کی یہ کہنا ہے کہ اس حکومت نے مہنگائی کا اتنا ایک طوفان برپا کیا ہوا ہے کہ مہنگائی کا جن حکومت سے بے کابو ہوا ہے وہ اصل یہ عوام آج ادھر آنے کا جو اصل مقصد ہے وہ مہنگائی ہے وزیراعظم صاحب یہ جتنی بھی عوام آپ کے خلاف نکلی ہے یہ جتنے بھی لوگ آج ادھر موجود ہیں یہ پارٹیز کے پیچھے آئیں نہ آئیں قائدین کے پیچھے آئیں نہ آئیں لیکن یہ بے روزگاری یہ مہنگائی کے لیے آئیں ہیں تو اس لیے اگر آپ کو اپنی حکومت چلانی ہے آپ کو پانچ سال پورے کرنے ہیں تو آپ کو گریب آدمی کا سوچنا ہوگا آپ کو گریب آدمی کو سستی روٹی دینی ہوگی سستی صحت دینی ہوگی تب ہی آپ ڈیلیور کر پائیں گے نہیں تو لوگ اسی طرح سڑکوں پہ اسلام آباد پہ ہر جگہ پہ آپ کے خلاف نکلیں گے جی ایم پی اے رابیہ نسرت کا کہنا تھا کہ ہم اس حکومت کو گرانے کے لیے نکلے ہیں کوئی بھی دیوار ہمارا راستہ نہیں روک سکتی مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے عبدالرزاق سے جی بلکل اس وقت میں لاہور منارہ پاکستان کی گراؤنڈ کے اندر کھڑا ہوں اور میرے ساتھ موجود ہیں رابیہ نسرت صاحب جو لاہور سے بلاؤنگ کرتی ہیں اور انہیں ایک سو پچیسے ایم این اے صاحب ہیں ان سے ایم پی اے صاحب ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ یہاں پہ کس لیے آئے ہیں اور کیا جذبہ لے کے یہاں پہ یہ موجود ہوئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑی تعداد میں ہواتین یہاں پہ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جذبہ تو آپ لوگوں کو پہلے سے ہی پتا ہے اور ایک جذبہ ہے جو کہ اس نکارہ حکومت نے سیلیکٹیڈ حکومت نے ہمارے لیے مسلط ہو گیا ہم پہ مہنگائی کا کوئی حال نہیں ہے غریب عوام اس نے باٹ ڈالیا اور یہ اس نے کہا تھا کہ میں غریب چھوڑوں گا نہیں اور وہی بات ہوئی غریب کوئی نہیں چھوڑا آج ہم اپنے عوام کے لیے ہم اپنے حق کے لیے باہر نکلے ہیں اور انشاءاللہ یہ حق ہم لے کے چھوڑیں گے اور ہمیں اس سے کوئی نہیں روک سکتا یہ جہاں بھی دیوارے کھڑی کرے گا ہم اس کو توڑ کے انشاءاللہ اپنے مقام پہ پہنچیں گے ہمارے قائد کا حکم تھا مریم نواز نے کے ساتھ ہم کشانہ بشانہ کھڑے اور قدم با قدم ملا کے چلیں گے انشاءاللہ ہمیں نہیں روک سکتے ہمیں پہاڑ چٹان بھی نہیں روک سکتی ہمیں جہاں سے ٹکرانا پڑا ہم ٹکرائیں گے اور انشاءاللہ ہر جگہ پہنچیں گے نہیں نہیں ہم اپنے حق کے لیے آئے ہیں دیکھیں اس نے ہمیں کیا دیا نون لکھ کی طرف سے ہم لوگ آئے ہیں اور نون لکھ نے ہمیں بڑا کچھ دیا ہے ہماری سڑکے بنائیں ہمارے ہسپٹال اچھے بنائیں میٹرو دی آپ کو اور نہیں ٹرین دی ہر چیز دیئے انہوں نے کیا دیا انہوں نے کچھ بھی نہیں کام کیا ابھی تک ہمارے ساتھ ینگ جرنیشن بھی مجود ہے اور ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کس لیے آئے ہیں اور ان کا کیا جذبہ اس جلسے کے حوالے سے اور ان کا کیا کہنا ہے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ امران خان نے کبھی کچھ نہیں دیا الٹا اس نے عوام کو بہت لوٹا ہے ٹھیک ہے اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ امران خان جا رہا ہے اور اس کا برا وقت آگیا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد جو ہے نواز شریف صاحب کی بہت جلدی حکومت ہوگی نظمی بات ہے ہم اپنے کاؤز کی سپورٹ کے لیے آئے ہیں اور ہم اپنے لیڈر کی سپورٹ کے لیے آئے ہیں مہنگائی کو دفع کرنے کے لیے آئے ہیں جو جینس نے ہم پہ مسلط کیا ہوئے اتنے عرصے سے ہر قیمت کی ہر چیز کی قیمت آسمان پہ اٹھ پچا دی ہوئی ہے غریب کی پہنچ سے ہر چیز دور کر دی ہوئی ہے اس کی پہنچ میں کوئی چیز نہیں ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ کچھ ہواتین مجود تھی یہاں پہ بہت زیادہ ہواتین کی بھی تعداد مجود ہے یہاں پہ اور پر زور نعرے لگائے جا رہے ہیں اور ہواتین کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہم یہاں پہ اپنے حقوق اور حق کے لیے آئے ہیں اور آپ سن سکتے ہیں نعروں کی گونج اور اسی طرح ہم آپ کو وقتن فوقتن اپڈیٹ دیتے رہیں گے اب جڑے رہیے گا رائل نیوز کی سکرین کے ساتھ رائل نیوز سے مسلم ویگ نون کے ایم این اے ملک ریاض نے رائل نیوز سے جلسے کے حوالے سے خصوصی گفتگو کی ہے آئے دیکھتے ہیں ملک ریاض صاحب ایم این اے جو لاہور سے ہے مسلم نیوز سے اور میں ان سے بات کروں جلسے کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں کہ آج سوڈی ایم کا جلسہ ہے مہنار پاکستان کے تحسائے کے تلے جہاں پہ قرارداد پاکستان مندور ہوئی تھی آج پورے اللہور جاگ اٹھا ہے آج گاتا کی نگری کے رہنے والے لوگ جوک دا جوک آپ دیکھیں کہ صبح سے کارکنوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے آج یہاں پہ اللہ کے فضل و کرم سے جمعہ غفیر ہوگا یہاں پہ پاؤں رکھنے کی جگہ انشاءاللہ منار پاکستان کے سائے دیں ملک صاحب اسکورٹی کے حوالے سے آپ مطمئن ہیں پی ڈی ایم کے جلسے گاہ میں مسلم لیگ نون کے ایم اینے میاں عبد الرعوف اور ایم پی اے پیر اشرف رسول پیروز والا سے جلسہ گاہ میں رائل نیوز کے سینئر سٹاف ریپورٹر ملک شاہین سے گفتگو ہوئی ہے آئیے آپ کو سناتے ہیں ملک شاہین سے چودری عزیز نے جو ہے وہ ہزاروں کارکنوں کے ساتھ پی ڈی ایم کے جلسے میں شرکت کی ہے لاہور جلسہ گاہ میں رائل نیوز کے سینئر سٹاف ریپورٹر ملک شاہین سے گفتگو بھی کی ہے آئیے سنتے ہیں جی ہمارے ساتھ اس وقت ازاد کشمیر سے مسلم لیگ نون کے اہم لہنما یہاں پہ یاد در جلسہ گاہ میں موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں وہ کیا دیکھتے ہیں یہ جلسہ گاہ میں اور یہ کس وقت کے نکلے ہوئے ہیں لاہور جلسہ گاہ میں ان سے بات کرتے ہیں ان کے ساتھ وہ ازاد کشمیر سے پشیر لائے ہیں ازاد کشمیر سے یہاں پر محلی فضلات سے لوگ کل کے چلے ہوئے ہیں آج پہنچے ہوئے ہیں سوکر کے چلے وہ ابھی تین چال گھنٹو کے اندر یہاں پر موجود ہے بچے لگے 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 کون کو یہ بتانے کے لیے آئے ہیں بچے لگے بچے لگے بچے لگے کیا ہے جس کے واجہ سے ان کو اٹھا کر بائے تھے آج رہا دیکھتے ہیں کہ پیڈیاں کا جلسہ گویا ہے جا آپ کو کیا رہنے لائے گا انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ پرچموں کی بہار دیکھ رہے ہیں ابھی تو پر ہم اسی پوچھا ہمارا نہ ہمارا جو ہے کوئی لاؤر سے کسی پڑھے میں نے کچھ روسیت کیٹرنگ سرویس یہ پلاسٹنگ کی پرشیاں رکھی ہیں ہم نے پورے لاؤر کے جو کیٹرنگ سرویس کے لوگ کے پیڈی ایم کے جلسے میں خواتین نے بھی شرکت کی ہے ان کا جلسے کے حوالے سے کیا کہنا تھا جانتے ہیں اسلام علیکم ہم اس وقت موجود ہیں لاری ایڈا کے بلکل سامنے گیٹ نمبر ایک کے پاس جہاں ہواتین کی انٹرس ہے یہاں پہ کچھ ہواتین بھی پیڈی ایم کے جلسہ میں شرکت کے لیے آئی ہوئی ہیں آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس جلسے کے حوالے سے کیا کہتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جلسہ جو ہے پاکستان کے لیے ہے یہ اس میں ہم سب شامل ہیں پاکستان کی ازادی ہمیں نیازی سے چاہیے اور ہواتین سب سے زیادہ مجبور اور پریشان ہیں اس مہنگائی سے اور ملک کا یہ حال کیا ہے ہم کشمیر کے حوالے سے ہیں اور ہمارے کشمیر کا بھی سودا یہ لوگ کرنے لگے ہیں یہ ہمیں منظور نہیں ہے اور آپ پورے پاکستانی عوام کہہ رہی ہیں گو نیازی گو نیازی یہ کشمیر سے یہ کشمیر سے آئی ہوئی ہواتین تھی جو کہہ رہی تھی کہ ہواتین گروں میں بہت زیادہ مجبور ہیں اور مہنگائی نے ہواتین کو زیادہ پیس کر رکھ دیا ہے کیمرو مین ادنان کے ساتھ نعیم چودری بیورو چیف رائل نیوز لاہور میں اے این پی کے رہنما میاں افتقار احمد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں بیورو چیف بیورو چیف بیورو چیف اور اسی طریقے سے ہمارے دو تاجر برادران ان سے ہمراہ بیورو چیف ان کے مختلف کا لنشن ہوں گے اسی کو موٹیویٹ کریں گے اس کے بعد یہ بھی اس درمیان میں ہوئی ہے کہ پییا جام ادبال ہم کر دیں اور ہم شٹر ڈاؤن کر دیں تو ترکیب تو ہم پہلے دے چکے ہیں آج کے زہرانے کا تو یہی مطلب ہے کہ تمام یعنی اکردین اکردے ہو جائیں اور اکردے جلسگا چلے جائیں اسی میں تمام آپ کے سامنے سب کچھ ہوگا یعنی بات یہ کٹن ہے اور اٹل ہے کہ ہم اس حکومت کے اکردہ نکل پڑے ہیں اب آج جو ڈراما رچائے جا رہا ہے کبھی مذاکرات کے حوالے سے تو یہ وہ دن یاد رکھے کہ افتداء میں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو کرپٹ لوگ ہیں جب بھی ان سے کوئی مفاہمت کی بات کرتے تھے کہ حکومت چلانی ہے تو یہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نارو مانگ رہے ہیں یعنی لوگوں کو اور غلانے کے لئے یعنی کرپشن کا بہانہ بنا کے نارو کا بہانہ بنا کے یہ اسمبلی بھی بھی نہیں آتا تھا کہ پھر غونیت اور حقم یہ تو اس لیے ہے کہ آپ اگر ٹی وی دیکھ رہے تو یہاں کے وزیرانہ نے کہا کہ جلسہ ناکام ہوا میں نے کہا اچھا یہ تو سوکے اٹھے گی جلسہ ہوا نہیں ناکام ہوا یعنی آج چل رہا تھا میں آ رہا تھا تو گزدار کے حوالے سے کہ جلسہ ناکام ہوا تو جلسہ تو ہوا نہیں اس کو کوئی جگہ تو صحیح بولا بھی تو ایسا بولا کہ جلسے سے پھیلے بولا ایم پی اے بشرا بٹن نے ہمارے نمائندے نواز بھٹی سے گفتگو کی ہے ان کا کہنا تھا کہ امران کان یو ٹرن لیتے ہوئے بنی گالا واپس جائیں ان سے پوچھیں ان کو پرانا پسند ہے کہ نیا پسند ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ تو ہر بندے کی موں پہ ہے کہ ہمارے ہاتھ دیکھیں ہمیں پرانا ہی پاکستان چاہیے پرائیم میریسٹر کوئی میسز کریں گے پرائیم میریسٹر سے کہیں یو ٹرن لیں اور واپسی اپنے گھر بنی گالا کی طرف یہ میمبر پنجاب اسمبلی مشہ بھٹ سابا کا کہنا ہے کہ پرائیم میریسٹر جیسے آپ پہلے یو ٹرن لیتے تھے اسی طرح یو ٹرن لیتے ہوئے آپ اپنے گھر جائیں اور پاکستان کی عوام کو منگائی سے بچانا پاکستان مسلم لیگ نون کا وطیرہ ہے کیمرامین محمد قاسم کے ساتھ نواز بٹی رائیل نیوز رکنے پنجاب اسمبلی سنبل نے بھی ہمارے نمائندے نواز بٹی سے گفتگو کی ہے ان کا کہنا تھا کہ حکومت جالی ہے پی ڈی ایم کا جلسہ آج اس کو گھر بھیج دے گا سنجاب اسمبلی سنبل صاحبہ آئین سے بات کرتے ہیں کہ کس قدر عوام کو پریشانیوں سے آپ کو میسج ہیتا ہے عوام کا کہ ہم مہنگائی کے چکی میں پیس رہی ہیں آئین سے بات کرتے ہیں کہ اس کا کہنا کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ یہ جو آج پی ڈی ایم کا جلسہ ہے یہاں پہ جو لوگ ہی کٹے ہوئے ہیں اس جائلی حکومت کے ہاتھ میں کے لئے کٹے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ جو اس جائلی حکومت کو جو سلیکٹڈ حکومت پاکستان پہ مسلط کر دی گئے اس حکومت کو گھر بیج کی افساس لیں گے آپ کی یہ بتائیے گا اس جلسے کا پرائم منسٹر پر کتنا قصر بڑے گا کیا آج آپ سمتی ہیں کہ آج وہ کمزور ہو جائے گا جی پرائم منسٹر اس جلسے سے پہلے ہی کمزور ہو چکا ہے ان کی ٹانگیں جو ہیں وہ خوف سے کام پر رہی ہیں اس کا آپ ایک ثبوت دیکھ لیجئے کہ اتنا خوف اتنا خوف کہ انہوں نے وزارت داخلہ کو چیج کر دیا حکومت نہیں جاتی تب تک آپ پروٹیسٹ جاری رکھیں گے انشاءاللہ ہم پروٹیسٹ جاری رکھیں گے اس ناہل اور جاپر حکمران کو گھر بیش کے دام لیں گے کیونکہ اس نے ہر چیز مہنگی کر دیا عوام سے دو وقت کی روٹیس نے چین لیا اگر یہ عوام کے ووٹ سے آتا تو عوام کے لئے سوچتا یہ عوام کے ووٹ سے نہیں آتا یہ ممبر پنجاب سمبلی سنبل کا کہنا ہے کہ تب تک یہ حکومت نہیں جائے گی تب تک ہم یہ جلسے کرتے رہیں گے اور آج کا یہ جلسہ عمران خان کو گھر چھوڑے بغیر یہاں سے نہیں جائے گا سینیٹر نزد صادق نے بیورو چیف رائل نیوز لاہور نعیم چودری سے گفتگو کی ہے ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے عوام سے کیے گئے وعدوں میں سے ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا جی ہم اس وقت موجود ہیں ہواتین کے پندال میں پی ڈی ایم کے جلسہ میں اور سینیٹر نزد صادق صاحبہ سے ہم بات کریں گے کہ وہ اس جلسہ کے حوالے سے کیا کہیں گی اور عوام کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا یہ پی ڈی ایم تحریک ہے یہ دیفرنٹ پارٹیز کا اکٹے اتحاد ہے اور میں سمجھتے ہوں اتحاد جو جو انہوں نے پلاننگ کی تھی اس اپنے مشن کے اوپر اور اس طریقے سے جو انہوں نے واضح کیا تھا وہ چل رہا ہے آج کا جلسہ بڑا امپورٹنٹ ہے الحمدللہ اور میں سمجھتے ہوں یہ عوام کا خواتین جو باون فیصد عبادی کا حصہ ہیں یہ ان کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اس طرح کے جو مہنگائی اور جو اس سے پسی ہوئی عوام ہیں اس میں یہ طبقہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ اسی کو انہوں نے انہوں نے کوئی جو واضح کیے پورے نہیں کیے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو گھر دیں گے لوکریہ آپ بتائیں کسی ایک سے پوچھیں کسی کو گھر ملا کسی کو لوکریہ ملی بلکہ مہنگائی کی چکی میں پیس دیا خان صاحب نے کہا کہ میں آپ کو رولا ہوں گا اس نے اس عوام کو رولا چھوڑا ہے اور عوام نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ ہم no more we have to now decide and get rid of this government this corrupt government جی یہ تھی سینیٹر میڈم نزد صادق یہ کہہ رہی تھی کہ عمران حان نے عوام کو مہنگائی کی چکی میں پیس کر رکھ دیا ہے اور آج کا جلسہ عوام کے لیے ہے اور ہم اس لیے حاضر ہوئی ہیں یہاں پہ پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں وہ اس لیے ہی کٹھی ہوئی ہیں کہ عمران حان کی حکومت کو ہتم کیا جائے ہواتین جو مہنگائی کی چکی میں پیس رہی ہیں اور مشکل حالات گروہ میں فیس کر رہی ہیں اور اس ملک کی باون فیصد عبادی کا حصہ ہیں وہ انشاءاللہ عمران حان کو آج یہ اس کے تابوت میں آخری کیلٹھوں کر اس کو یہاں سے اس کی حکومت کو فارق کریں گی کیمرو مین ادنان کے ساتھ نعیم چودری بیورو چیپ رائل نیوز حفظ عباد سے سابق وفاقی وزیر صحت سارا افضل تارر کی قیادت میں ریلی مینار پاکستان لاہور جلسے کے لیے روانہ ہے وزیر آزم کے کہنے پر پکڑ دھکڑ اور رکاوٹیں ہمارا راستہ نہیں روک سکتی ہر حال میں پی ڈی ایم کے جلسے میں شرکت کریں گے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے شہزاد خرل کی اس ریپورٹ میں جی بلکل مسلم لیگنون کی ریلی لاہور میں پی ڈی ایم کے جلسے میں شرکت کے لیے سینکڑوں گاڑیوں پر مشتمل کافلہ لاہور کے لیے سابق وزیر صحت سیرہ افضل تارر کی قیادت میں رواں دھوا اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے سابق وزیر سیرہ افضل کا کہنا تھا کہ نہ اہل کرپٹ ووٹ چور چینی چور اور سیلیکٹڈ حکومت کی خاتمہ تک اتجاج جاری رہے گا ان کا مزید کہنا تھا کہ آج کا جلسہ پاکستان کی طریقہ سب سے بڑا جلسہ ہوگا مسلم لیگنون کے قید میاں محمد نوازشری مینارے پاکستان جلسہ سے خطاب کریں گے آج کے جلسہ میں بہت اہم علانات ہوں گے عمران خان کو سمجھ آگئی ہے کہ یہ ایک طفان رکنے والا نہیں اور اس حکومت سے جان چھڑائے بغیر ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ شہزاد خرل بیورو ریل نیوز حفظ تاندلے والا سے لیکی ایم این اے علی گوھر بلوچ اور ایم پی اے جعفر علی کی قیادت میں کارکنان لاہور پی ڈی ایم جلسے میں شرکت کے لیے روانہ ہے اس موقع پر سابق ایم پی اے میاں خالد محمود وٹو اور دیگر قائدین بھی موجود تھے لیکی ایم این اے علی گوھر بلوچ کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ سیلیکٹڈ حکومت چند دن کی مہمان ہے اور جلد گھر چلی جائے گی اسی کے ساتھ ہی بولیٹن اپنے اختتام کو پہنچا مزید کسی بھی خبر کی اپ ڈیٹ کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ رائل نیوز ڈاٹ ٹی وی موسیقی